ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا نوجوان تھا کہنے لگا حضرت گناہ کا مرتقب ہوتا ہوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا در بھی لگتا ہے کیا عذاب ہوگا تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بجم اور گناہ بھی کرتا رہوں اللہ والے بڑے دانا اور بینہ ہوتے ہیں دکے نہیں دیتے وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں دل میں اتارتے ہیں حضرت نے فرمایا ہاں میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں وہ بڑا خوش ہو گیا بات سننے کے موڑ میں آ گیا کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں آپ نے فرمایا کہ بھئی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجل ہو کر کر دیا کرو اب وہ سوچتا رہ گیا کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجل ہو کر گناہ کروں یہ تو ممکن ہی نہیں دوسری تجویز حضرت نے فرمایا کہ دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رضق کھانا چھوڑ دو اللہ سے کہہ دینا کہ نہ میں تمہارا کھانا کھاتا ہوں اور نہ تمہاری بات مانتا تھا اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں میں پھر زندہ کیسے رہوں گا تیسری تجویز حضرت نے فرمایا پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کی ہی ملک ہیں اسی کی حکومت میں ہیں اور وہ بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا اللہ پاک بھی قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہوئے تو نکل کر دکھاؤ نکلو گے کس دلیل سے نکلو گے جیسے گڑے کی مچھلی کدھر جائے گی کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا چوتھی تجویز فرمانے لگے اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لئے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں اس نے کہا حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے پانچ بھی تجویز فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت من کر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لئے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے ہوئے اس نے کہا حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں چھٹی تجویز فرمانے لگے اچھا بھئی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو تو اس وقت تم زد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا اس نے کہا حضرت میری کیا حسیت ہے تو فرشتوں کے سامنے جد کر کے کھڑا ہو جاؤں میری تو کوئی حسیت ہی نہیں اب لوہا گرم تھا اور چوڑ لگانے کا وقت تھا حضرت نے فرمایا کہ اے بھائی جب تیری حسیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے کہہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں راج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اللہ تعالی مدگناہ گار سمیت ہم سب مسلمانانے عالم کو حیاء اور پاک دامنی کا خیار رکھنے اور بے پردگی سے بجنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین